عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورة المجادلہ قد سمی اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا و تشتکی اللہ صدق اللہ لزیم رب اشراحلی صدری و اصرلی امری و احلل قطعتم من لسانی افقہ قولی ربی اصر ولا تو اصر و تمہ بالخیر آمین یارب العالمین قرآن مجید کے اٹھائیس میں پارے کی پہلی سورہ ممارکہ سورة المجادلہ کی پہلی آیت میں نے آپ سامنے تلاوت کیا انشاءاللہ اس آیت کو آج ہم گرامیٹی کے لئے انیلائز کرنے کی کوشش کریں گے سبق ہمارا چل رہا ہے عواب مزید فی کا عواب سلاسی مزید فی باب کسے کہتے ہیں باب سنتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ میں نے کسی بھی تین حرفی وعدے کو استعمال کر کے ماضی مزارے کیسے بنانا ہے یہ مجھے باب نے بتانا ہے باب کی جمعہ باب ہے اور اب باب جو ہیں یہ سلاسی ہوتے ہیں نائنٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ سلاسی میں پھر یہ مجرد بھی ہوتے ہیں اور مزید فی بھی ہوتے ہیں مجرد کے صرف چھے باب ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں باب فا باب سین باب نون باب کاف باب ہا اور باب دواد انہیں مجرد اس لیے کہا جاتا ہے کہ ماضی کے پہلے سیخے میں صرف مادے کے تین حروف ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور کچھ زائد نہیں ہوتا اور ان بابوں کے نام ایک ایک ہرور مشتمل ہے آپ کے سامنے جو چیز آنی چاہیے بس یہ ہے کہ باب کا نام سنتے اس سے ماضی مزارے کیا بننا چاہیے وہ آپ کو پتا ہونے چاہیے اباب سلاسی مزید فی یہ اباب آٹھ ہم نے پڑھنے ہیں ان کے حروف مادا کی تعداد بھی تین ہوتی ہے لیکن ماضی کے پہلے سکھے میں تین حروف مادا کے علاوہ بھی کوئی نہ کوئی زائد حرف آپ کو ملتا ہے اس لیے انہیں مزید فی اباب کہا جاتا ہے ان اباب کے پورے پورے نام ہیں اور ان اباب میں سے ہم نے دو باب پڑھ لی ہیں ایک باب کا نام ہے باب افعال اور دوسرے کا نام ہے باب تفیل افعال سنتے ہی افعلا یفعلو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اور تفیل سنتے ہی فعلا یفعلو آپ کے ذہن میں آ جانا چاہیے آج ہم اپنا تیسرا باب مزید فی سلسلے کا شروع کرنے لگے ہیں اور اس باب کا نام ہے مفعلا مفعلا باب کا نام مصدر کا بھی پتہ دیتا ہے ہمیں یعنی جو بھی حرف مادہ ہم اس باب کے نام میں ڈالیں گے اسے ہمیں کام کا نام بھی پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے تو مفعلا ہم نے کیا طریقہ کا اختیار کیا ہے ہم نے باب کا نام لکھا اس کے بعد اس باب کے نام میں جتنے لیٹرز ہیں ان کو نمبر کیا اس میں جو لیٹرز ہیں وہ ہیں میم ایک فا دو علف تین آئین چار لام پانچ اور گولتا چھے تو مفعلا باب نام کے چھے حروف ہے اور مفعلا میں آپ فا آئین لام کی اگر پوزیشن سرکل کریں تو کیا بنتی ہے دو چار اور پانچ اب آپ نے نیچے مفعلا ہی لکھنا ہے یہ میں نے لکھ دیا اور جو سرکل والے لیٹرز ہیں ان کو مٹا دینا ہے دو لیٹر مٹانا ہے حرکت نہیں مٹانی چار اور پانچ تو اب جو یہ باقی بچا ہے یہ فکسٹ ہوگا اسے آپ چین نہیں کر سکتے جو تین لیٹرز مٹائے ہیں ان تین لیٹرز کی جگہ پر آپ مختلف حروف میں مادہ استعمال کرس کے لفظ بنا سکتے ہیں مثلا میں آپ کے سامنے پہلے لفظ رکھتا ہوں تین روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے پہلا روٹ لیٹر ہے کاف دوسرا ہے با اور تیسرا ہے لام تو کیا بن گیا مقابلہ تو آپ کو پتہ چلا کہ یہ جو آپ اردو میں مقابلہ کا لفظ بولتے ہیں یہ باب مفعالہ کا لفظ ہے اب جب آپ کو یہ پتہ چل گیا تو آپ جملے بنا سکتے ہیں جی میں نے زیاد سے مقابلہ کیا لیکن اس کے لئے آپ کو مفعالہ کا ماضی بتاؤنا چاہیے مفعالہ کا مزارے بتاؤنا چاہیے باقی جملے انشاءاللہ آپ بنا لیں گے ٹھیک ہے تو میں نے آپ کے سامنے ایک لفظ رکھ دیا جی مقابلہ اس لفظ پر قیاس کرتے ہوئے آپ بھی ایک ایک لفظ بولنے کوشش کریں اور میں بوٹ پہ وہ لفظ لکھوں گا جو سب کو پتہ ہوگا ٹھیک ہے جو صرف آپ کو پتہ ہوگا یا ایک دو کو پتہ ہوگا وہ انہی میں لکھوں گا جی مشاہدہ سب کو پتہ ہے جی مشاہدہ کے روڈ لیٹرز کے ہیں جی نمبر دو نمبر چار نمبر پانچ شین ہادال سے مشاہدہ ہوتا ہے دوسرا لفظ آئے جی مناظرہ سب کو پتہ ہے اور سب ماشاءاللہ مناظرہ مناظرہ جی مناظرہ کے روڈ لیٹرز نون زعہ اور راہ نظر سے مناظرہ ہوتا ہے مناظرہ میں نظر بھی آنا چاہیے مطالبہ ایکسلنٹ ہم اردو میں تھوڑا سا نا زیر کر کے بولتے ہیں مطالبہ مطالبہ زبر کے ساتھ بولنا ہے آپ نے مطالبہ جی عبد الرحمان مطالبہ کے روڈ لیٹرز کے ہیں طالب سے مطالبہ ہوتا ہے مقالمہ ایکسلنٹ ڈائلوگ کو مقالمہ کہتے ہیں مقالمہ کے روڈ لیٹرز اسمائل کاف لام اور میم یعنی کلام سے مقالمہ بنتا ہے مجادلہ مجادلہ سورة المجادلہ کی آیت میں نے اقسم نکوٹ کی ہے ٹھیک ہے تو مجادلہ مجادلہ کی روڈ لیٹرز جیم دال اور لام جی مواشکہ مواشکہ ایکسلنٹ مواشرہ بھی اسی سے ہے مواشکہ آپ کو بہت کچھ یاد کرائے گا بہت کچھ سے مراد ہے کہ اس باب کی حصوصیت آپ کو یاد کرائے گا اس باب میں اصل میں جو بھی کام ہوتا ہے اس میں کم از کم دو بندے انوالو ہوتے ہیں اس باب کی یہ ایک والیٹی ہے کہ اس میں جو بھی کام ہوگا اس میں کم از کم دو بندے انوالو ہوں گے تو معاشقہ میں آپ کو یہ یاد رہے گا انشاءاللہ تو معاشقہ کی روڈ لیٹرزی عین شین اور قاف عشق سے معاشقہ جی وہ آگیا ہے نہیں آیا اچھا مطالعہ ہم مطالعہ پاکستان بڑھتے رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہ تھا جی مطالعہ 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 کے روڈ لیٹرز تا لام اور عین مبادلہ ذر مبادلہ مبادلہ جی اسماعیل مبادلہ کے روڈ لیٹرز کیوں گے با دال اور لام تو بدلتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ مبالغہ مبادلہ جی مبالغہ اس کے روڈ لیٹرز با لام اور غین اب ہم باقی زبانی بولیں گے جی معاشرہ مبالغہ مباحلہ محاسبہ مراقبہ مراقبہ ابھی آپ نے ایک نفذ نہیں بولا جو اس وقت زور و شور سے ہو رہا ہے محاسرہ وہ تو ہو گیا محاسرہ اس کی ریکشن میں کیا ہوئے محاسرہ مزاہرہ مباحثہ مزاہرہ مباحثہ جی مراسلہ مراسلہ ہی رہا ہے تھا نا ہاں جی مشارکہ اب بینک کی طرف سے لے جائیں آپ مشارکہ مضاربہ ٹھیک ہے جنہیں مردوں میں مضاربت مشارکت کہتے ہیں اسی طرح منافقت منافقہ ٹھیک کلیر جی تو یہ سارے لفظ ہیں بابِ مفعلہ کے مفعلہ کو پیار سے مفعلہ کو پیار سے فیال کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جی فیال ٹھیک حسن آپ کو پیار سے کیا کہتے ہیں تکریباً ہر ایک ہی ہوتا ہے مانے نہ مانے لیکن ہوتا ضرور ہے کچھ بتانا نہیں جاتے لیکن ہوتا ضرور ہے تو مفعلہ کا بھی ایک نام ہے پیار سے وہ ہے فیال فیال کے اگر ہم روٹ لیٹرز ساری فیال لفظ کے اگر ہم لیٹرز سکاؤنٹ کریں تو یہ بنتے ہیں ایک دو تین چار جن میں فا انلام کس پوزیشنز پہ ہیں ایک دو اور چار تو کچھ لفظ آپ کو نا فیال اس کے نک نیم سے بڑے اچھے سمجھ میں آئیں گے ٹھیک ہے مثلا میں اس کی ڈائی دیکھیں سامنے لکھ رہا ہوں فیال کی یعنی میں نے فیال لکھا اور فا انلام کی جگہ خالی کر دی یہ اس کی ڈائی منڈ کی یہاں پر میں تین روٹ لیٹرز لکھ رہا ہوں آف تا اور لام کیا بنا کتال کتال سنو ہے نا کتال اور اصل نام اس کا مقاتلہ مقاتلہ اور کتال مقاتلہ اس کا اصل نیم ہے اور کتال اس کا پیار والا نام ہے اور ہر ایک کا پیار والا نام نہیں ہوگا کہیں آپ مقابلہ کا کی بال بنا لیں کہیں ہر ایک کا نہیں ہوگا لیکن اکثر کی ہوں گے مجادلہ کا ہوگا جدال آپ استعمال کرتے ہیں مجاہدہ جہاد منافقہ نفاق مماثلہ کا مثال مماثلہ مثال ٹھیک ہے نا سمجھا رہ گی نا بات تو کچھ لفظ ایسے ہوں گے جو ہم اس کے نک نیم مفعلہ کے نک نیم سے زیادہ چیتنا سے سمجھ سکتے ہیں اب ہمارے جی باب مفعلہ جس کا نک نیم ہے فیال اس سے ماضی اور مزارے کیا بنتا ہے صحیح بہت آسان ہے بہت ہی آسان ہے اتنا آسان ہے کہ میں آپ کیا بتاؤں باب مفعلہ کا ماضی بنانے نا تو مفعلہ لکھ لیں لکھ لیا جی مفعلہ لکھ لیا مفعلہ کا ماضی بنانے لگے ہیں مفعلہ لکھ لیا میم ہٹا دیں اور آخر والی گولتا ہٹا دیں جو بچ گیا وہ اس کا ماضی بن گیا فائلہ فائلہ ٹھیک ہے فائلہ فائلہ باب مفعلہ کا مضارے بنانے کاپی کریں اس کو شروع میں علامت مزارے یا لگائیں حرکات کی طرف آئیں مزارے میں آخری حرف پر پیش علامت مزارے عام طور پر زبر ہوتی ہے لیکن آپ دیکھا افعال میں تفعیل میں پیش کے ساتھ آئی تھی صحیح لیکن آئین کلمہ کی حرکت زیر تھی تاکہ پیسے وائس سے کنفیوز نہ ہو سکے تو وہ فائلہ کی علامت مزارے بھی پیش کے ساتھ ہوتی ہے پیش کے ساتھ ہوتی ہے تو آئین کلمہ زیر کے ساتھ ہوگا زبر کر دیں گے تو وہ پیسے وائس والا بن جائے گا اسے ساتھ ہی زیر کر دیں اور فا کی حرکت کیا ہے زبر تو اس کا مزارے بن گیا یفائلو فائلہ یفائلو جی ساکب مقابلہ سے مازی مزارے کیا بنے گا قابلہ قابلہ یقابلو قابلہ یقابلو حسن مشاہدہ شاہدہ یشاہدہ مناظرہ ناظرہ یناظرہ مطالبہ طالبہ یطالبو مقابلہ مقابلہ یقابلو مجادلہ جادلہ یجادلو مو آشکہ آشکہ یعاشکو مطالبہ طالبہ طالبہ یطالبہ مبادلہ بادلہ یبادلو مبالغہ بالغہ یبالہ مظاہرہ زاہرہ یظاہرہ جی کوئی لفظ بولیں اور اسے مازی مزارے خود بولیں مباحلہ جی باحلہ یباہلو معاشرہ معاشرہ لفظ بولیں اسے مازی مزارے بولیں آشرہ یعاشر آشرہ یعاشر لے جی مقابلہ سے مازی کیا بنا قابلہ اور مزارے کیا بنا یقابلو قابلہ یقابلو اب میں کہتا ہوں جی قابلہ سے گردان کریں تو مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کو گردان کریں تو ایکسپرٹ ہیں ماشاءاللہ قابلہ قابلہ قابلو قابلہ قابلہ قابلنا اچھا یہاں آرام سے اس میں آپ علف کو کھا جیں گے جلدی کرنے کے چکر میں نہ علف کھا جیں گے آپ قابلنا ٹھیک ہے قابلتا یقابلو یقابلو ایک میٹے ایک میں بولتا ہوں آپ نے دوسرے سے شروع کرنا ہوتا ہے یقابلو مقابلو 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 ٹھیک ہے ساکر میں کہنا چاہتا ہوں میں نے مقابلہ کیا ماضی ہے نا جی میں نے مقابلہ کیا اتنی دیر نہیں لگنی چاہیے پتہ ہے اس کا آسان طریقہ ہے نا آپ کے سامنے پہلا لفظ رکھا ہے ایک منٹ آپ کے سامنے پہلا لفظ رکھا ہے پہلے لفظ سے چھٹے سے لے کے آخر تک ایک ہی فارمولہ ہے آخری کو کرے ساکن قابل اور آگے تا تو قابل تو میں نے مقابلہ کیا قابل تو میں نے زید سے مقابلہ کیا زید کون ہے مفہول ہے پھر اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے قابل تو زیدن میں نے زید سے مقابلہ کیا عاصف زید نے حامی سے مقابلہ کیا کیا مقابلہ انہیں نہیں کیا مجھے زیدن ماشاءاللہ قابلہ زیدن حامیدن ماشاءاللہ قابلہ زیدن حامیدن کلیر ہوگیا ماشاءاللہ مجادلہ سے مازی مزارے کیا بنا جادلا یو جادلو جادلا سے کردان جادلا جادلو جادلتو جادلتو جادل نا کیوں جادل ہو جادل نا 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 ماشاءاللہ اب میں لفظ آپ کے سامنے لکھوں پہچان لیں گے ماضی ہے مزارے ٹھیک ہے تو جا دلو مزارے ماشاءاللہ آپ دیکھیں سپیڈ بڑھ گئی آپ کی ٹھیک ہے پہلے تھوڑا آپ سوچتے تھے پھر آہ مزارے مزارے پہ جان لیا اب مجھے بتائیے تھرڈ پرسن سیکنڈ پرسن فرس پرسن ہاں پورا جواب دیں تھرڈ بھی ہو سکتا ہے سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے اگر تھرڈ ہو اگر تھرڈ پرسن ہو تو مذکر ہے مونس ہے مونس واحد ہے موسنع جمع واحد اگر تھرڈ پرسن ہو ترجمہ کیا ہوگا مزارے مزارے جی جادلہ یجادلو مجادلہ تن کے معنی ہوتے ہیں جھگڑا کرنا جھگڑنا ٹھیک ہے تو اگر یہ واحد مونس واحد کا سیخہ ہو تو اس کا ترجمہ بنے گا وہ جھگڑا کرتی ہے اور اگر یہ سیکنڈ پرسن کا لفظ ہے تو پھر مذکر مونس پھر مذکر واحد موسنع جمع واحد واحد پھر ترجمہ کیا بنے گا تو جھگڑا کرتا ہے ٹھیک ہے نا اچھا ابھی آپ کو بچھل جائے گا کہ یہ کونس ہے یہ تھرڈ پرسن والا ہے کہ سیکنڈ پرسن والا ہے تجادلو کا سیکنڈ پرسن بیری گوڈ ترجمہ کریں سیکنڈ پرسن کا آپ نے کہا ہے سیکنڈ پرسن کا لفظ رکھ کر ترجمہ کریں یار سیکنڈ پرسن کا انہوں نے پھر عجیب بات کی جا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں سیکنڈ پرسن میں تو سیکنڈ پرسن کہنے کے بعد ان سے ترجمہ کروا رہا ہوں تو پھر یہ سیکنڈ پرسن ہے عجیب بات کر رہے ہیں اگر سیکنڈ پرسن ہوتا تو ترجمہ بنتا کہ تُو جھگڑا کرتا ہے تجھ سے سمپل سی بات ہے اب کنفرم ہو گیا کہ یہ سیکنڈ پرسن کا لفظ نہیں ہے بلکہ تھرڈ پرسن بونس والا لفظ ہے وہ جھگڑا کرتی ہے تجھ سے اب مفہوم بن رہا ہے سمجھا گی نا کلیر ہو رہا ہے نا وہ جھگڑا کرتی ہے فیل فائل مفہوم آگے فی یہ فی کیا ہے حرف جر حرف جر کے بات کون آتا ہے مجرور مجرور کون ہوتا ہے اسم ہوتا ہے آگے اسم مجرور ہے زوجی زوج کسے کہتے ہیں جوڑے کو سپاؤز کو ٹھیک ہے سپاؤز کسے کہتے ہیں اگر بیوی کا سپاؤز کہیں گے تو مراد خامند ہوگا اور اگر خامند کا سپاؤز کہیں گے تو مراد بیوی ہوگی ٹھیک ہے اس نے جوڑے کا مینہ مانا جو استعمال کیا گیا زوج لفظ پر علیہ الرحمن داخل ہے تنمین ہے تو کیا بن رہا ہوگا مضاف اگر اس کے بعد کوئی مجرور مل جائے تو مرکب اضافی پکا اور اگر اس کے بعد کوئی ضمیر مل جائے تو پھر تو زوجی ہا اٹیز ضمیر مل گی لہٰذا پکا مرکب اضافی اب ہا کا زوج کیا مطلب ہا کا زوج کون ہوگا چوہر اگر ہو کا زوج ہوتا تو کہتے ہیں بیوی فالو کر رہے ہیں نا تو جا دلو کا فی زوجی ہا کیا ترجمہ ہوگا ہاں وہ تجھ سے جھگڑا کرتی ہے اپنے خامند میں جھگڑتی ہے یعنی اپنی خامند میں جھگڑتی ہے خامند کے بارے میں جھگڑتی ہے پھر ہم اس طرح کہہ دیں گے ٹھیک ہے نا اچھا جی یہ جار میں جرور مطالق ہو گیا ایسے ہی ہے نا جس میں فی جار ہے زوج میں جرور ہے اور زوج مضاف بھی ہے اور ہاں مضافل ہے یہ سارا انیلسز ہوتا ہے اس طرح سے فیل اپنے فائل مفہول اور مطالق سے ملکے کیا بن گیا جملہ فیلیا جملہ فیلیا کس کا دوست ہے یاد ہے اسم موصول کا جملہ فیلیا نائنٹی نائن پائنٹ نائن نائن پرسنٹ کس کے ساتھ آپ کو نظر آئے گا ٹھیک ہے نا اسم موصول کے ساتھ تو اس کا اسم موصول میں استعمال کر رہا ہوں اللتی اللتی اسم موصول ہے نا ٹھیک یعنی جو تجھ سے جھگڑا کرتی ہے اپنے خامند کے بارے میں اوکے جی یہ اللتی جو ہے اپنے دوست کے ساتھ مل کے یعنی اسم موصول اپنے دوست کے ساتھ مل کے ہی کچھ بنے گا نا یعنی اللتی تجا دلو کافی زوجیہ اس کو اگر میں مضاف علیہ بنا دوں اگر میں اس کو مضاف علیہ بنا دوں تو اس کا پیچھے مضاف ہوگا نا تو مجھے بتائیے یہ مضاف بن رہا ہے کولہ کا لفظ بن رہا ہے نا کیسے مضاف آپ اسے فائنل کر رہے ہیں علیہ علام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے مضاف ہے اور یہ مضاف علیہ یعنی اللتی تجا دلو کافی زوجیہ کا کول یہی ترجمہ ہوا نا اللتی تجا دلو کافی زوجیہ کی بات سمجھا گی کول مرفوع ہے منصوب ہے مجرور ہے منصوب ہے اچھا منصوب کیا کیا ہو سکتا ہے مفول ہو سکتا ہے مفول ہو سکتا ہے مفول ہو سکتا ہے جملہ فیلی ہے مفول ہو سکتا ہے ٹھیک تو دیکھتے ہیں کہ مفول بنتا ہے اگر نہیں بنتا آگے آ رہا ہے سمیہ فیل آگیا فیل آگیا اس کا مفول بن جائے گا نا اس نے سنا کیا سنا اللتی تجا دلو کافی زوجیہ کا کول ٹھیک ہے نا اس نے اللتی تجا دلو کافی زوجیہ کی بات سنی ٹھیک فائل کون ہے شاباش سمیہ فیل ہے تو اس کا فائل جو ہے ہوا ہے اور فائل کہیں آگے آسکتا ہے اگر مرفوع ہو تو ہم اسے فائل بنا دیں گے آگے آ رہا ہے اللہ فائل آگیا سمیہ اللہ قول اللتی تجا دلو کافی زوجیہ اللہ نے سن لی کیا سن لی اللہ تجا دلو کافی زوجیہ کی بات اس کی بات سن لی اللہ نے جو اے نبی صلی اللہ آپ سے جھگڑا کر رہی ہے اپنے خامد کے بارے میں ماضی سے پہلے اگر قد لگ جائے تو کیا مطلب ہوتا ہے زور پیدا ہوتا ہے اور ترجمہ ہم پریزن پرفیکٹ میں بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ نے سن لی ہے اللہ سن چکے تو اللہ تعالی نے ست مجددلہ کے آغاز میں ارشاد نمائیا کہ قد سمیہ اللہ قول اللہ تجا دلو کافی زوجیہ اللہ نے سن لی ہے اس کی بات جو اے نبی صلی اللہ آپ سے جھگڑا کر رہی ہے کرتی ہے اپنے خامد کے بارے میں ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی جن کا نام خولہ بنت سالبہ تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرم کہا میرے خامد نے مجھ سے ظہار کر لیا ہے ظہار کتال جہاد ظہار کیا کر لیا ہے ظہار ظہار کر لیا ہے کیا حکم ہے ظہار کہتے ہیں بلکہ کہتے تھے اب ہم کہیں گے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی پہ حسا کرتا تھا ناراض ہوتا تھا تو اسے اپنی ماں کہہ دیتا تھا دیکھ آپ کہیں گے تو آج بھی کہہ دیتے ہیں لوگ یعنی وہ جملہ کہتا تھا جس کا مطلب تھا کہ تو مجھ پہ آج ایسے حرام ہے جیسے میری ماں مجھ پہ حرام ہے یہ اس کا جملہ کہنا اور وہ عربی میں کہتا تھا ظاہر بیتے عردو میں نہیں sovereign وہ کہتا تھا کہ انتی علیہ کظہر امی انتی علیہ کظہر امی تو مجھ پہ ایسے حرام ہے جیسے میری ماں کی پیٹ میری ماں کی پشت مجھ پر حرام یعنی تو مجھ پر حرام ہو گیا حرام ہو گئی فارغ یعنی طلاق یہ سمجھے جاتی تھی اس وقت تو یہ چیز یا یہ رسم جو ہے اس دور میں ظہار کے نام سے جانی پہچانی جاتی تھی تو حضرت خوالہ بن دسالبہ رضی اللہ تعالیٰ انہاں آئیے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور کہنے لگیں کہ اللہ کے رسول میرے خامن نے مجھ سے ظہار کر لیا اب بتائیں کیا حکم ہے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف روایت میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ تم اس پر حرام ہو گئی ہو ایک میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس بارے میں کوئی نیا حکم ابھی جاری نہیں ہوا تو اگر کوئی نیا حکم نہ جاری ہو تو جو پرانا چل رہا ہوتا ہے وہی ایمپلیمنٹ ہوتا ہے ایک میں آتا ہے آپ خاموش ہو گئے آپ نے کہا کہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا جب آپ نے کہا نا کہ تم حرام ہو گئی ہو یعنی اطلاق ہو گئی ہے تو حضرت خولہ آپ سے بحث کرنے لگیں کہ اللہ کیسے سے وہ بوڑے ہو چکے ہیں انہیں تو اپنا ہوش نہیں ہوتا اب اپنا کیسے خیال رکھیں گے یہ وہ ساری بحث انہوں نے کی نا تو نبی کیسے سے خاموش ہو گئے کہ میں کیا کر سکتا ہوں تو پھر انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ تو میری بات کو سن اور کوئی حکم نازل فرما حضرت آئیشنس نیکر زیرہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ وہ خاتون حضورت کے پاس بیٹھی تھی اور بڑے آرام سے آہستہ آواز میں ان سے بات کرنی تھی مجھے نہیں سمجھا رہی تھی کہ کیا کہہ رہی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونا شروع ہوئی اور پھر آپ نے قرآن مجید کی یہ آیات تلاوت کی کہ قد سمی اللہ قول اللہ تی تجا دلو کا فی زوجیہ و تشتکی اللہ حضرت فرماری ہے کہ میں نہیں سن سکی اور اللہ نے سن کے جواب نہیں دے دیا کہ اللہ نے سن لیا ہے اس کی بات جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے اپنے خامد کے بارے میں جھگڑ رہی ہے اور اللہ سے شکایت کر رہی ہے وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاورَكُمَا اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے ان اللہ سمیون علیم ان اللہ سمیون بصیر بے شک اللہ تعالی سننے والا بھی ہے اور دیکھنے والا بھی ہے اللہ سنتا بھی ہے اور دیکھ بھی رہا ہے پھر آگے اللہ تعالی نے اس ظہار کے حوالے سے جو ہے وہ جملے فرمائے تو اس کے لیے ہم ذرا ظہار لفظ سے ماضی مزارے بناتے ہیں جی ظہار کا ماضی مزارے کیا بنے گا ظہرہ یو ظاہرو ٹھیک اس کا اوریجنل نیم بنے گا مزارہ اور مزارہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے اور نک نیم کے حساب سے بنے گا ظہار وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے ٹھیک ہے نا تو ظہرہ سے گردان کرنے زرا ظہرہ ظہرہ ظہرو ماشاہلہ ماشاہلہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ زینہ اس میں محصول آگیا نا اس میں محصول کے ساتھ کون آئے گا جملہ فیلیہ اللہ زینہ یو ظہرون وہ جو ظہار کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ظہار کرتے ہیں من کم تم میں سے من نسائہم من نسائہم اپنی عورتوں سے اللہ زینہ یو ظہرون من کم من نسائہم وہ جو ظہار کر لیتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں سے تو وہ سن لیں کہ ماہ حضہ بشرا پڑھا ہوئے نا کیا مطلب ہے ماہ حضہ بشرا یہ بشر نہیں ہے تو یہ ماہ کون سے ہے یاد ہے نام کیا اس کا حجازیہ ماہ حجازیہ کیا کرتا ہے منفی تو بناتا ہی ہے جملے کو خبر کو منصوب کرتا ہے ماہ حضہ بشرا تو اللہ زینہ یو ظہرون من کم من نسائہم وہ جو ظہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی عورتوں سے وہ سن لیں کہ ماہ ہنا منصوب آگیا آتو آتی نہیں ہوتا منصوب ٹھیک ہے ماہنہ امہ ہاتیہم وہ ان کی مائیں نہیں ہے اللہ زینہ یو ظہرون من کم من نسائہم ماہنہ امہ ہاتیہم تم میں سے جو ظہار کرتے ہیں اپنی عورتوں سے وہ یہ بات سن لیں کہ ماہنہ امہ ہاتیہم وہ ان کی مائیں نہیں ہیں ان امہ ہاتہم اللہ ای ولدنا ہم ان کے مائیں تو صرف وہ ہیں جنہوں نے جنم دیا ٹھیک ہے تو بی بی کو ماہ کہہ دیا تمہا نہیں بن گی وہ صحیح ہے لیکن چونکہ اب یہ رسم ختم کرنی تھی تو اس لئے پھر آگے اس کے بارے میں حکام ناظر فرمائے کہ ٹھیک ہے اگر کوئی ظہار کر لیتا ہے تو پھر اس کا کفارہ جو ہے وہ ادا کرے گا ٹھیک ہے اور کفارہ پھر آپ کو پتا ہے کہ حلام آزاد کرنا یا پھر روزے رکھنا یا پھر مسکین کو کھانا کھلانا مسکینوں کو کھانا کھلانا تو آگے پورا اس کا جو ہے آپ کو حساب قدار لن جائے گا تو باب مفالہ کی برکت سے الحمدللہ ہم نے سوت المجاردلہ کی ابتدائی آیات دیکھ لی کلیر ہو گیا جی سمجھ آ گیا جی کلیر لین جی تین باب ہم نے پڑھ لی ہے اب میں آپ کے سامنے ان تینوں بابوں کو ایک گروہ میں لے کے آ رہا ہوں یعنی ان بابوں کا ایک گروپ بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو ان تین بابوں کا ایک گروپ ہے ان تینوں بابوں کو ہم نے ایک گروپ میں رکھنا ہے اور اس لیے رکھنا ہے کہ ان تینوں بابوں میں کچھ مشترک چیزیں پائی جاتی ہیں وہ مشترک چیزیں کیا ہیں وہ انشاءاللہ آپ نے میری ہیلپ کر کے مجھے لکھوانی ہے اور پھر میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ الفاظ لکھوں گا اور آپ نے ان الفاظ کو مشترک جو باتیں ان بابوں کی ہیں نا ان کی مدد سے پہچان کے وہ لفظ بتانے ہیں کہ یہ کس باب کا لفظ ہے سمجھ آگی باب ٹھیک ہے تو میں اب آپ کے سامنے ان تینوں بابوں کی مشترک چیزیں لکھنے لگا ہوں اٹھا دو جیئے آپ سے پہچک چیزیں لکھنے 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 ل جی پہلا باپ کون ساتھا جی افعال افعال سنتے ہی ماضی مزارے کیا آنا جائے آپ کے ذہن میں افعالہ یفعلو دوسرا باپ ماضی مزارے فعلہ یفعلو تیسرا باپ جو آج پڑھے مفعلہ مفعلہ کا ماضی مزارے فعلہ یفعلو علیہ جی ان تینوں بابوں کا ایک گروپ ہم نے بنا دیا کیوں بنایا اس لئے کہ ان تین بابوں میں کچھ باتیں مشترک ہیں پہلی مشترک بات آپ نوٹ کر سکتے ہیں کیا ہے اچھا ایک منٹ ایک منٹ پہلے میں ساتھ ساتھ جواب بھی دیتا ہوں فروغ نے کہا کہ جی آخری عرب پہ پیش ہے تو تو ہر باب کے آخری عرب پہ پیش ہوتا ہے سمیہ یسمعو مزارے کے آخری عرب پہ پیش ہی ہوتا ہے یہ کوئی مشترک بات ہے ٹھیک ہے ایک کومن چیز آپ نے نکال لی کہ یہ تینوں ابواب جو ہیں ان کی علامت مزارے پیش والی ہے یہ سمیہ کومن ہے جو کے عام دور پہ نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا پہلی علامت نوٹ کر لی یہ نوٹ بھی کریں نا جو آپ نکالیں گے علامت مشترک وہ نوٹ کر لیں پھر درطیب تھوڑی سی آگے پیچھے ہم کر سکتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں تاکہ آپ پہ بھی تاکہ آپ میں بھی کچھ غور و فکر کی عادت پیدا ہو آپ نے غور و فکر کیا تو آپ کو ایک کومن چیز نظر آئی ان تینوں بابوں میں وہ یہ کہ ان تینوں بابوں کی علامت مزارے پیش والی ہے ٹھیک ہے جی دوسری کومن چیز کوئی نظر آئی تینوں بابوں میں ایک ایک لیٹر زائد ہے یعنی تینوں بابوں کا ایک ایک حرف زائد ہے ان تینوں کی دوسری مشترک چیز یہ ہے ان تینوں بابوں میں زائد حروف کی تعداد کتنی ہے ایک صحیح ہے نا یہ مشترک ہوگی نا بات افعال میں حمزہ تفعیل میں آئین کلمہ اور مفعالہ میں علف دو باتیں ہوں گی تیسری بات ایکسیڈنٹ مزارے میں آئین کلمہ زیر کے ساتھ ہے بنام دور پر آئین کلمہ زیر کے ساتھ ہوتا نہیں ہے سلاسی مجرد میں آئین کلمہ زبر کے ساتھ بھی ہوتا ہے پیش کے ساتھ بھی ہوتا ہے زیر کے ساتھ بھی ہوتا ہے لیکن ان تینوں بابوں کا مزارے میں آئین کلمہ زیر کے ساتھ ہے کلیر ہوگی بات ٹھیک ہے تین باتیں ان میں مشترک ہیں جی اب ان تین مشترک باتوں کا ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کے کچھ لفظ لکھوں گا اور انشاءاللہ آپ ایک منٹ میں مجھے بتا دیں گے کہ یہ ان تین بابوں میں سے کونسا کس باب کا لفظ ہے اوکے جی اس کے لئے ٹیسٹ نوٹ کر لے ٹیسٹ جب بھی آپ کو قرآن مجید کے کسی لفظ کے شروع میں جب بھی آپ کو قرآن مجید کے کسی لفظ کے شروع میں علامت مزارے پیش والی نظر آئے قرآن مجید آپ نے پڑھنا شروع کیا چلیں میں آپ مثالوں سے بات واضح کرتا ہوں آپ نے سوت البقرہ پڑھنی شروع کی عوض باللہ ابن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لا مین ذالک القتاب الارب فی حدل المتقین اللذین یؤمنون اللذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوكِنُونَ ٹھیک ہے اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَعُونَ لَيْهِمْ آَنزَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنزِلْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ خَتْمَ اللَّهُ وَلَا قُلُوبِهِمْ وَعْلَى سَمْئِهِمْ وَعْلَى بِسَارِهِمْ خِشَاوَحْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَزِيمٌ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوا وَعْمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ يُخَادِعُونَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ حاجی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ قرآنِ مجید پڑھتے ہوئے وہ لفظ نوٹ کریں جن کا آغاز علامتِ مزارے پیش کے ساتھ ہو رہا ہے ان میں سے کون کون سے لفظ علامتِ مزارے پیش کے ساتھ ہو رہے ہیں پہلے پانچ ہو رہے ہیں لہٰذا اس کو ذرا نکال دیں یہ علامتِ مزارے پیش والی نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے نا کس پہ کرنا ہے علامتِ مزارے پیش والے لفظوں پر زبر والے پہ نہیں ٹیسٹ شروع کر دینا آپ نے آپ کر کے ریزر نکال لیں گے کچھ نہ کچھ صحیح ہے جیسے ہی آپ کو قرآنِ مجید میں کوئی علامتِ مزارے پیش کے ساتھ نظر آتا ہے نا تو چار ریزرٹس نکل سکتے ہیں چار ریزرٹس نکل سکتے ہیں نمبر ایک وہ پیسے وائس ہوگا وہ پیسے وائس ہوگا ہو سکتا ہے ہوگا یا نہیں ہوگا چیک کیسے کریں گے چیک کریں گے آئین کلمہ زبر کے ساتھ ہو تو آئین کلمہ زبر کے ساتھ ہو تو پیسے وائس ہوگا ٹھیک ہے صحیح چلیں پہلا ہی چیک کرتے ہیں علامتِ مزارے پیش علامتِ مزارے پیش اچھا یہ واہ و نون تو سب کے آخر میں آ رہا ہے نا اسے جلدہ الگ کرتے ہیں نا علامتِ مزارے کو بھی الگ کرتے ہیں اوکے واہ و نون کو الگ کر رہا ہوں علامتِ مزارے کو الگ کر رہا ہوں سمجھا رہی ہے اب باقی جو کچھ بجائے نا ہاں جی کیا نظر آیا حمزہ میم اور نون نظر آیا نا درمیان والا حرف این کلمہ زبر کے ساتھ ہے تو مجھول نہیں ہے پہلا چیک ہوگے پیسے وائس نہیں ہے سمجھا رہی ہے اس پہ جیک کریں ہاں جی کاف یا میم درمیان والا زبر کے ساتھ ہے مجھول نہیں ہے نون فا کاف درمیان والا زبر ہے مجھول نہیں ہے واو کاف نون درمیان والا زبر کے ساتھ ہے مجھول نہیں ہے خا علف دال این درمیان والا زبر کے ساتھ مجھول نہیں ہے تو پتہ چلا کہ یہ پانچوں لفظ مجھول نہیں ہے چیک ہو گیا نا اگر مجھول نہیں ہے تو دوسری possibility ہے کہ یہ بابِ تفیل کا لفظ ہو سکتے ہیں یہ بابِ تفیل کا لفظ ہو سکتے ہیں بابِ تفیل کا لفظ ہو سکتے ہیں اس کے لئے چیک یہ ہے کہ این کلمہ پیشہ دونی چاہیے ہاں جی این کلمہ میں شد ہے تفیل کا نہیں ہے این کلمہ میں شد این کلمہ میں شد 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 تفیل بھی نہیں ہے تیسری possibility ہو سکتی ہے کہ یہ مفعالہ کا لفظ ہو سکتے ہیں بابِ مفعالہ کا لفظ ہو سکتے ہیں اس کا چیک یہ ہے کہ این اور فا کلمہ کے درمیان علیف نظر آجے فا اور این کلمہ کے درمیان علیف نظر آجے ہاں جی علیف نظر آرہے 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 پگڑ لیا مفعالہ ٹھیک ہے جی تو پانچ میں سے ایک مفالہ کا نکلا اگر یہ تینوں ٹیسٹ اگر یہ تینوں ٹیسٹ فیل ہو جائے نا تو کنفرم ہے کہ یہ بابیں افعال ہوگا اگر تینوں ٹیسٹ فیل ہو جائے تو کیا عرضہ نکلا باب افعال ہے تو افعال 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 سمجھ آگی سمجھ آگی تو دیکھیں اور کیا چاہیے آپ کو آپ کے سامنے لفظ آیا آپ علامت مزارع پیش والا تو آپ انشاءاللہ پہچان لیں گے اور دو ایک ایک سامل ایک ایک سامل اور دیتا ہوں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں آپ آپ کے سامنے ایک لفظ آتا ہے یرزکونا یرزکونا ہاں جی علامت مزارع پیش والی ہے تو آپ نے فوراں ٹیسٹ شروع کر دی ہے واؤ نون کو ہٹایا علامت مزارع کو ہٹایا پیچھے کیا بچا رازا اور قاف چیک کرنا شروع کیا جی ہاں جی این کلیمہ زبر والا ہو تو مجھول ہوگا زبر والا ہے مجھول وہیں چیک ہوگیا پیسی ویسے ٹھیک ہے ہاں اب یہ مجھول کس باپ کا ہو سکتا ہے اس میں یہی چیزیں ہیلپ کریں گی اگر شد ہوگی درمیان والے حرف پہ تو تفیل کا مجھول ہوگا اگر علیف نظر آ رہا ہوگا تو مفالہ کا ہوگا مجھول ٹھیک ہے ورنہ یا سلاسی مجرد کا ہو سکتا ہے یا باب فال کا ہو سکتا ہے پھر دو چیزیں ہو سکتے ہیں یا سلاسی مجرد کا مجھول ہے یا باب فال کا مجھول ہے جی کس کا باپ کا پہلا پیش ہالا کہنا تو اس میں بھی چاری کٹیگری ہوگی پہلا پیش ہالا تو کس میں آیا سلاسی مجرد کے چھے کے چھے بابوں میں علامت مزارے زبر والی ہے یہ صرف تین باب تھے جن کے علامت مزارے پیش والی تھی اس لیے ہم نے ان بابوں کی اس علامت کا فائدہ اٹھایا اور کچھ ریزرز نکالے اور قرآن مجید میں آپ نے پہچان کرنی شروع کی اب آپ کے سامنے ایک لفظ ہے قرآن مجید میں یعلمونا ایک منٹ لگایا بھی آپ نے اور اگر یہ ہوتا یعلمونا تفہیل کا ہوتا ہے لیکن آپ مجھول ہوتا ہے اب مجھول بھی تھا کیونکہ ان کے لئے مزارے والے ٹھیک ہے اور کس کا مجھول ہے شد بتا رہی ہے تفہیل کا مجھول ہے دو دو نہیں ہوں گے یعنی یہ مجھول بھی ہے ترجمہ آپ مجھول میں کریں گے اس کا اور باب تفہیل سے استعمال ہوئے یہ باب آپ کو ایکسا انفرمیشن پتا چل گی اور مجھول ترجمہ مدد یہ کہ انہیں تعلیم دی جائے گی یا انہیں تعلیم دی جاتی ہے اوکے جی تو اس سے انشاءاللہ طلاب کو فائدہ ہوگا تو علمداللہ جی ہم نے تین ابواب مکمل کر لی ہیں اور اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم اگلے بابوں کے ساتھ آپ کی ملاقات کروائیں گے سبحانک اللہ ہم ابھی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استقفعوکا ابا تو کوئی نہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان لذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزلوا علیہم الملائکہ صدق اللہ العظیم وقال عز و جل فی سورة القدر تنزلوا الملائکہ توروہ فیہا بی اذن ربهم من کل امر صدق اللہ العظیم رب اشراح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی افقہو قولی ربی اصر و اللہ تو اصر وطمیم الخیر آمین یارب العالمین میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کے دو مقامات سے دو جملے پڑھے ہیں اور ان دونوں جملوں میں ہمارے اگلے باپ کے لفظ جو ہے وہ استعمال ہوئے ہیں بلکہ میں یوں کہوں گا کہ اگلے باپ کا ایک ہی لفظ دو طریقوں سے عرب نے پڑھا تو اللہ تعالی نے بھی ان دو طریقوں سے ہی ان دو مقامات میں اسی لفظ کو استعمال کیا میں آپ کی لجسپی کے لیے وہ دو لفظ دوبارہ بول دیتا ہوں اور پھر انشاءاللہ ہم اس پر بات کرتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اِنَّ لَزِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمْ مَسْتَقَامُوا تَتَنَزَلُوا تَتَنَزَلُوا لغت کا خیال رکھا اور ان دونوں لفظوں کو آپ کے سامنے قرآن مزید میں بیان کیا تو ہم ان دونوں لفظوں کے باب کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں مزید فی عباب میں ہمارا اگلا باب جو ہے اس کا نام ہے تفاعل تفاعل چوتھا باب ہے یہ ہمارا مزید فی عباب سلسلے کا جس کا نام ہے تفاعل بہت سارے لفظ ہم مردو زبان میں اس باب کی فیملی کے بولتے ہیں پہلا کام ہم نے کرنا ہے اس لفظ کی جتنے لیٹرز ہیں ان کو نمبر کرنا ہے تو کریں نمبر جی تا نمبر ون فا نمبر ٹو عین دو مرتبہ آیا تو تین اور چار ٹھیک ہے اور لام پانچ تو تفاعل لفظ میں پانچ حروف استعمال ہوئے اب آپ نے اگلا کام کیا کرنا ہے جو فا عین لام ہے ان کو سرگل کر دینا ہے ہاں جی فا کس نمبر پہ ہے دو پہ ہے عین کس نمبر پہ ہے تین پہ ہے تین پہ ہے یا چار پہ چار پہ تو اسے ڈبل کر دیا نا ویسے تو وہ تین پہ ہے نا اور لام پانچ پہ تو اب ہم اسی لفظ کو لکھیں گے نیچے اور دو تین اور پانچ خالی کر دیں گے ٹھیک ہے تو میں نیچے لکھ رہا ہوں جی تفاؤل اور اس میں سے دو یعنی فا تین تین خالی کریں گے تو چار بھی خود ہی خالی ہو جگہ ساتھ ہی ٹھیک ہے نا اور لام تو یہ ہمارے سامنے ڈائیس ہی آجے گی اس کی اب اس میں میں تین حروف ڈال کے آپ کے سامنے ایک لفظ بولتا ہوں اور پھر اس کے بعد دیکھیں انشاءاللہ آپ بولنا شروع کر دیں گے مثلا میں واو کاف اور لام کو یہاں پہ ڈالتا ہوں ٹھیک ہے جی کیا بن گیا توقل تو توقل جو ہے یہ تفاؤل باب کا لفظ ہے ہم اسے اصل میں کہتے ہیں توقل تو توقل لفظ نہیں ہے لفظ ہے توقل کلیر جی توقل کے روٹ لیٹرز آپ یہاں فوراں بتا دیں گے واو کاف اور لام اب بولیں تدبر ایکسیلنٹ اب میں وہ لفظ یہاں پر لکھوں گا جو ٹھیک ہے تکبر سب کو آتے ہیں اور میننگ بھی تقریباً سب کو پتے ہیں تکبر تفکر خور و فکر کرنا ابھی ذرا تھوڑا سا سلو ہوں ساتھ ساتھ روٹ لیٹرز جو ہے وہ بھی پکے کرتے جائیں ورنہ پھر مشکل ہو جائے گا جی تدبر کے روٹ لیٹرز جی دال با را تکبر کے کاف با را تفکر کے فا کاف را جی تمدن ٹھیک ہے تمدن روٹ لیٹرز کاف دال سین تقدس جی ابھی بڑا اچھا لفظہ ہے تھا تجسس تجسس ریپیٹ ہو رہا ہے لیٹر کوشش کریں نہ ہی ڈالیں سے ویسے تو میں نے ایکزمپل میں بھی واؤ ڈال دیا لیکن یہ وہ واؤ تھا جو لفظ کا کچھ نہیں بگاڑ تھا اس لئے ڈالا تھا میں نے ٹھیک ہے لیکن کوشش کریں نہ ہی ڈالیں جی تشکر ایکسیلنٹ اب دیکھیں اتنے لفظہ آپ آپ پہ تفاؤل کے بولتے ہیں تشکر کے روٹ لیٹرز جی شین کاف را جی ابھی بڑا اچھا لفظ آیا تھا ایک تبسم تاجب تاجب بڑا اچھا لفظ ہے جی تاجب جی تاجب کے روٹ لیٹرز این جیم اور با تحمل ایکسیلنٹ تحمل کے روٹ لیٹرز ہاں میم اور لام ایک لفظ اور لکھوا دیں بس جی تعلق ایکسیلنٹ تعلق کے روٹ لیٹرز این لام اور قاف اب آپ زبانی بولیں جی تعلم بڑا زباد اس لفظ جائے تعلم تجمل تصرف تبسم ہو گیا تاکب تاکب ہوتا ہے تاکب ہوتا ہے تاکب تنزل تصدق تزکر تحجد تشدد تشہد ٹھیک ہے تشہد میں بیٹھتے ہیں تشہد میں وہ تشہد کیا ہوتا ہے تشہد ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن چونکہ اردو میں میں لکھا ہوتا ہے حرقات کے بغیر تو ہم اسے تشہد پڑھ لیں تشہد تشہد میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں جی تشہد میں وہ تشہد ہے وہ تشہد اوکے جی لیں جی اتنے لفظ آپ اردو میں بولتے ہیں باب تفاول کے لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ کس باب کے لفظ ہیں گے اب اصل کام ہے کہ جب آپ نے لفظ پہ چلیئے کہ اس باب کہے تو اس باب سے ماضی مزارعہ کیا بنے گا اس کا ماضی بنانا بھی بہت آسان ہے باب تفاول کا ماضی بنانا انتہا درجے کا آسان ہے لے جی تفاول لکھ لیں لکھ لیا لکھ لیا تفاول نام لکھ لیا باب کا اب یہ جو عین پہ پیش نظر آ رہی ہے نا آ رہی ہے نظر اسے بھی زبر کر دیں اور ماضی میں آخری حرفے کیا ہوتا ہے ماضی میں آخری حرفے کیا ہوتا ہے تفاول تفاول سے ماضی کتنا آسان بن گیا اسی باب کے لفظ کو لیا اور ساری حرکتیں اوپر کر دی زبر کر دی تفاولہ جی تو رہے گا اچھا نہیں لگ رہا ہے تو یہاں ہمیں بتائے گا تفاولہ کہ یہ وہ باب ہے جس میں دو زائد حروف ہیں اس میں دو زائد حروف ہیں نمبر ایک تا اور نمبر دو این کلمہ ٹھیک ہے تو اب آپ کو چلتے جال رہا کہ ہم نے ان تین بابوں کو ایک گروپ میں کیوں بند کیا تھا کہ اب یہ جو اگلے باب ہیں ان میں کچھ اور چیزیں ہیں صحیح ہو گیا تو تفاولہ ماضی بن گیا مضارع بنانا جاتے ہیں اس کو ایک کافی کر دیں ایس ایس حرکات سمیت کافی کر دیں حرکات سمیت کافی کر لیں ٹھیک ہے اچھا جی شروع میں مضارع میں کیا لگتا ہے علامت مضارع یا صرف تین بابوں کی علامت زبر پیش والی تھی اس کی واپس زبر والی آگئی اور مضارع میں آخری حرف میں کیا ہوتا ہے پیش اس کو پیش کر دیں ٹھیک ہے جی ساکب توقل باب تفاول کا لفظ ہے توقل سے ماضی مضارع بنانا ہے حسن تدبر سے ماضی مضارع بنانا ہے تدبر یتدبرو تکبر سے فروح تکبر یتکبر امیر تفکر سے تفکرا یتفکرو تمدن سے تمدنا یتمدنو کوئی مسئلہ یعنی دیکھیں ایک لفظ آپ کو جب پتہ چل گیا کہ کس باب کیا اس کے بعد آپ کو اس کا ماضی مضارع بنانا آنا چاہیے جی معاویہ تقدس تقدس یتکدس تشکر تشکر یتشکر تعجب تعجب دوبارہ تعجب یتعجب تحمل تحمل یتحمل تعلق تعلق تعالق یتعالق ماشاءاللہ جی ساکب توقلہ یتوکلو توقلہ سے گردان کریں یتوکلو سے گردان کریں جی توقلہ چابش توقل مانا آتے ہیں نا کیا ہوتے ہیں بروزہ کرنا میں نے توقل کیا کیا ربھی ہوگی توقل میں نے توقل کیا کس پہ کرنا ہے اللہ پہ تو توقل تو علاللہ کر سے باہر نکلتے ہیں کیا بڑھتے ہیں بسم اللہ توقل ایکسیلنٹ ماشاءاللہ اتوکلو نتوکلو ٹھیک ہے جی حسن تدبر سے ماضی مزارعہ آپ نے بنایا تھا تدبرا یتدبرو تدبرا سے پہلے کردان کریں پھر یتدبرو سے جی شابش بارتی تومہ تنہ شابش یتدبرو شابش تدبرو تدبرو تدبرانی تدبرو رینا رونا تدبرانی یہ دیکھیں نا تتا جو ہے نا یہ تتا تنگ کر رہا تھا تو اس لئے عرب کے کچھ قبیلوں نے تتا کو ہٹا دیا ٹھیک ہے تتا دبرنا اتا دبرو نتا دبرو تدبر کے معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا لفظ بیچار لیں گے یتدبرو 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 اب دیکھیں معنون نکالیں یا علامت مزارے پتہ چل گی پیش والی تو ہے نہیں کیا آپ وہ ٹیسٹ کریں باقی آپ کو بس جل رہا ہے تا بھی ہے اور شد بھی ہے تو پکا باب تفاول یتدبرو یتدبرو وہ غور و فکر کرتے ہیں یتدبرون القرآن وہ قرآن میں غور و فکر کرتے ہیں لا یتدبرون القرآن وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے لا یتدبرون القرآن کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے افا لا تدبر افا لا یتدبرون القرآن تو کیا وہ تو کیا وہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے ام الا قلوبین اقفالوها یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ٹھیک ہے ماشاءاللہ جی تفکر ماضی مزارے تفکرہ یتفکرہ جی تفکرہ 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 یتفکرہ 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 وہ آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں جملہ فیلیا وہ جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اُلِلْا الْبَاب اَقْلْوَالِ اُن لوگوں کہا ہے کہ اللہ زینا یتفکرون فی خلق السماوات یہ وہ لوگ ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور غور و فکر کر کے ریزلڈ نکالتے ہیں رَبَّنَا رَبَّنَا گرامیٹیکلی بتائیں رَبَّنَا اے ہمارے رَب ٹھیک ہے یا رَبَّنَا تھا اے ہمارے رَب مَا خَلَقْتَا مَا خَلَقْتَا تُو نے نہیں پیدا کیا حَازَ یہ مَا خَلَقْتَا حَازَ یہ تُو نے نہیں پیدا کیا بَاطِلًا بَاطِل منصوب ہے منصوبات کے لیے اس نکالیں اور بتائیں کونسا ہے نکالیں جلدی سے منصوبات کے لیے اس نکالیں منصوبات کے لیے اس نکالیں ہاں جی منصوبات کے لیے اس میں باطلن کو ہم نے فٹ کرنا ہے ترجمہ کر لیں گے آپ لیکن گرامیٹیکلی کیا ہے باطلن اس کو ہم نے پروو کرنا ہے ہاں جی مَا کی خبر مَا کی خبر میں ایسا ہوتا ہے کہ جملہ اسمیاں پر مَا داخل ہوتا ہے اور مُبتدہ اور خبر ہوتے ہیں تو خَلَقْتَا مُبتدہ ہے دیکھیں ترتیبہ آ رہا ہے نا اِنَّا ہے نہیں مَا کی خبر نو نمبر تین لائے نفی جنس کا اسم نو مُنَادہ مُضَعف نو وہ تو ربہ آگیا مُنَادہ مُضَعف ٹھیک ہے مَفُول بھی ہی وہ تو حاضہ ہے خَلَقْتَا تُو نے پیدا کیا حاضہ یہ مَفُول لَهُو وجہ بتا رہا ہے اس کے پیدا کرنے کی وجہ بتا رہا ہے باطل کی وجہ سے پیدا کیا تُو نے مَفُول لَهُو نہیں ہے ہاں جی مَفُول مُطلق ہے مُطلق ہے مُطلق کیا ہوتا ہے ہاں جی تو مل رہا ہے روڈ لیٹر سے تو اِن دھیر کیوں لگ رہی ہے ہاں جی اِسْتَسْنَا ہے اِللہ ہے آگے جلیں مَفُول فی ہے وقت بتا رہا ہے باطل تمیز تمیز ابحام تھا کوئی تُو نے یہ پیدا نہیں کیا کس لحاظ ہے حال تُو نے یہ بے مقصد بے کار پیدا نہیں کیا یعنی اس کو بے مقصد حالت میں بے کار حالت میں پیدا نہیں کیا یعنی ہم حال کا تجمعہ طور پر کر نہیں سکتے اردو میں حالت کے ساتھ تو اس لیے پھر اس کو بس سمجھنا پڑتا ہے تُو تو پاک ہے کوئی کام بے مقصد کرے فَقِنَا عَزَابَ النَّار پس تُو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا اللہ تعالیٰ اکل مند کسے کہہ رہا ہے امیر وہ لوگ ان کی پہلی قوالیٹی اس سے پہلے ذکر کی اللہزینہ يذکرون اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو یاد رکھتے ہیں اللہ کو قیاما کھڑے ہوئے وَقُعُودا اور بیٹھے ہوئے وَعَلَى جُنُوبِهِم اور اپنے پہلوں پر یعنی لیٹے ہوئے بھی وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَا وَاتِ وَالْأَرْضِ اور آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں کیا کہتے ہیں ربنا مَا خَلَقْتَ حَازَ بَاطِلَا اے ہمارے رب تو نے یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا سبحانہ کا تو تو پاک ہے کوئی کام بے مقصد کرے لیکن آخری جملہ جو کہہ رہے ہیں فَقِنَا عَزَابَ النَّار ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے اس کا کیا مقصد ہے آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کر رہے ہیں ریزلٹ نکا رہے ہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور پھر کہہ رہے ہیں ہمیں آگ کے عذاب سے بچائے آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کر کے یہ نتیجہ کیسے نکل رہے ہیں فَقِنَا عَزَابَ النَّار علاقے چلیں اب میں آپ کو دو منٹ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں انسان جب آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے آسمان و زمین کی تخلیق کیا ہے سورج چاند ستارے درخت پھل پھول جانور یہی ہے نا انسان جب آسمان و زمین کی تخلیق میں غور و فکر کرتا ہے تو اس نتیجے پہ پہنچتا ہے یہ تو اسے پتا ہے کہ اللہ نے ہی اسے تخلیق کیا ہے لیکن نتیجہ وہ یہ نکالتا ہے کہ یہ میرے لئے پیدا کیا گیا ہے یہ سب کا کیا کام ہے کہ مجھے سرف کر رہے ہیں سورج کس کے لئے نکلتا ہے صبح میرے لئے اللہ کو سورج چاہیے نہیں نا سورج کی ضرورت مجھے ہے چاند کیوں نکلتا ہے میرے لئے سردی گرمی کس کے لئے آتی ہے میرے لئے یہ جانور کس کے لئے ہیں میرے لئے صحیح تو انسان ہور و فکر کر کے یہ نتیجے نکالتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے اس کا ایک مقصد ہے اور وہ مقصد ہے میری سرویس میری خدمت یہ سب میرے لئے اللہ نے پیدا کیا جب یہ سب میرے لئے پیدا کیا ہے تو اس کے جانور میں سوال اٹھتا ہے پھر مجھے کس لئے پیدا کیا ہے اس ہر چیز کا مقصد ہے میرے لئے تو میری تخلیق کا مقصد کیا ہے تو میری تخلیق کا مقصد کون بتائے گا شاعر کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا ہے انسان کو کون بتائے گا تخلیق کا مقصد اللہ ہی بتائے گا لہذا اللہ نے بتایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَا بُدُونَ میں نے انسانوں جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا تو ریزرٹ نکلا کہ سب کچھ میرے لئے پیدا کیا اور مجھے پیدا اپنی عبادت کے لئے کیا ٹھیک حسن آپ نے ایک ڈگری حاصل کی چھ سال محنت کر کے ڈگری حاصل کرنے کا مقصد کیا تھا اچھی جوب آپ کو اچھی جوب نہیں ملی ڈگری کے ساتھ کیا کریں گے اسے فریم کرا کر ڈرینگ روم میں لگائیں گے کیا کریں گے پھینک دیں گے آگ لگا دیں گے آگ آگ لگائیں گے نا پھینکیں گے نہیں آگ لگائیں گے کیوں اس لئے کہ جس مقصد کے لئے اس ڈگری کو حاصل کیا تھا اس نے مقصد پورا نہیں کیا اب میں نے اگر اپنا مقصد پورا نہ کیا جس کے لئے مجھے پیدا کیا گیا تو پھر آگ بنتی ہے نا مجھے بھی آگ میں ڈالا جائے گا اور میں پورا کرنی رہا کر بھی نہیں سکتا تو پھر ہاتھ ہی جوڑوں گا یا اللہ مجھے آگ کے عزام سے بچانا سنجھا گی ٹھیک ہے تو یہ جوڑا فقنا عذاب النار یہ یہ کہ جب میں کوئی چیز مقصد پورا نہیں کرتی تو اسے آگ لگا دیتا ہوں تو اللہ بھی آگ لگا سکتا ہے اس لئے ہاتھ جوڑتا ہے کہ مجھے آگ کے عذاب سے بچانا اوکے جی کلیر لیں جی اب ہوا یہ امیر کہ ایک لفظ آپ کے سامنے آیا تنزل آپ نے پہچان لیا کس باب کا لفظ ہے تفاعل کا لفظ ہے رول لیٹرز بتا دیں گے کیا ہے نون زالام آپ نے رول لیٹرز میں نکال لی ہے اب مجھے بتائیے اسے ماضی مزارے کیا بنے گا تنزل یتنزل اب آپ نے ڈکشنی کھولی اور دیکھا اس کی معنی ہوتا ہے نازل ہونا اس کی معنی ہے نازل ہونا اچھا جی آپ نے ماضی سے گردان کی تنزلہ کی کیا بنی تنزلہ تنزلو تنزلنا تنزلتا تنزلتی تنزلتما تنزلتن تنزلتو تنزلنا یتنزلو یتنزلانی یتنزلونا تو دیکھیں اللہ تعالی نے سورہ حامیم سجدہ میں فرمایا ان پر فرشتیں اترتے ہیں ان پر فرشتیں نازل ہوتے ہیں ٹھیک ہے تتہ نزلو تتہ نزلو اب یہ جو تتہ تھا نا تتہ عرب کے بعض قبائل سے یہ تتہ ادانی ہو تتہ تو اس تتہ میں سے نا وہ ایک تاہ کو نکال دیتے تھے اس تاہ میں سے اگر پہلی تاہ کو نکالو تو کیا بچے گا تنزلو نحاظ اللہ تعالی نے سورہ قدر میں فرمایا لیلت القدر خیر من الف شہر تنزلو ملائکتو الروح فیہا بیزنی ربیہ من کلی امم تو لفظ ایک ہی ہے فرق صرف یہ ہے کہ ایک کی تاہ نکلی ہوئی ہے اور ایک اوریجنل استعمال ہوئی ہے کریں ہاں جی سیخہ کون سے ہے یار آگے مرفوع اس نظر آئے تو پکا چوتھا سیخہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا سمجھا گی نا یعنی اگر اکیلہ لکھا ہوتا ہے نا تو آپ کہہ سکتے ہیں چوتھا بھی ہو سکتا ہے ساتھا بھی ہو سکتا ہے لیکن جب آگے مرفوع آ گیا تو پکا چوتھا ہے ملائکہ جمع ہے نا ٹھیک ہے جمع کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو مونسی استعمال ہو گا ٹھیک ہے یعنی جمع مقصر کو عام طور پر عرب واحد مونسی ٹریٹ کرتا ہے یہ ذہن میں لکھئے گا کلیر ہو گیا جی کلیر چلے احسان جی عاصف آپ نے ایک لفظ سنا پڑھا یا دیکھا وہ لفظ تھا تعلیم آپ نے میں بتانا ہے یہ کس باب کا لفظ ہے تعلیم تفعیل کا لفظ ہے ماشا اللہ ٹھیک ہے جی یہ کس کا لفظ ہے تفعیل مظہر آپ نے ایک لفظ دیکھا لفظ لفظ تھا اے لام کس باب کا لفظ ہے جی افعال ایکسیلنٹ زہیب آپ نے ایک لفظ دیکھا وہ تھا تعلیم کس کا لفظ ہے تفعیل کا لفظ ٹھیک معاویہ آپ نے ایک لفظ دیکھا علم کس باب کا لفظ ہے یعنی ماشاء اللہ آپ کا سوچنا بتا رہا ہے کہ آپ نے اسے بھی مزید سی عباب میں ڈالنے کی کوشش کی لیکن یہ کہیں ڈلا نہیں نہ یہ فعال میں ڈلا نہ یہ تفعیل میں ڈلا نہ یہ مفعالہ میں ڈلا نہ یہ تفعیل میں ڈلا نہیں ڈلا مزید بھی باب میں تو سمپل بات ہے یہ سلاسی مجرد کا مستر ہے ٹھیک ہے نا سلاسی مجرد یہ استعمال ہوتا ہے سین سے اوکے اب میں اگر آپ سے کہوں جی سین سے این لام میم رول ریڈرز کو استعمال کرتے ہیں ماضی مزارے بنائیں بنا لیں گے کیا ہوگا علیمہ یعلم ڈکشنے میں لکھا ہوگا علیمہ یعلم اس کے معنی ہے جاننا کیا معنی ہے جاننا علیمہ علیمہ یعلم جاننا 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 کو انگریزی میں کہتے ہیں ٹو نو اوکے اچھا جی تعلیم تفعیل این لام میم روڈ لیٹرز ماضی مزارے بنا لیں گے بنائیں تفعیل سے تفعیل سے تفعیل سے تفعیل سے براہ ماضی مزارے ہیں اللہ 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 یعلمہ ٹھیک ہے اللہ تعلیم اس کے معنی ہے سکھانا کیا معنی ہے سکھانا سکھانا کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں ٹو ٹیج ٹو ٹیج صحیح ہے حسن اے لام باب فالس ہے نا روڈ لیٹرز وہی این لام میم ہے ایسے ہی ہے نا اس سے ماضی مزارے بنا لیں گے بنائیں شاباش عالمہ یعلمہ عالمہ یعلمہ اے لامن اس کے معنی ہوتے ہیں کسی کو بتانا کسی کو بتانا انگلیش میں کہیں گے ٹو انفارم ٹھیک ہے ٹو انفارم معاویات تعلیم باب تفاول کا لفظ ہے اس سے ماضی مزارے بنا لیں گے کیا بنے گا تعلیمہ یتعلیم تعلیمہ یتعلیم تعلیم اب اس کے معنی ڈکشنی بتائے گی اس کے معنی ہے سیکھنا سیکھنا جس کو انگلیشی میں کہتے ہیں ٹو لرن اب دیکھیں این لا مین تین روڈ لیٹرز ہیں این لا مین بھی روڈ لیٹرز ہیں نا سلاسی مجرد میں ٹو نو مانا مزید فی باب افعال میں ٹو انفارم تفعیل میں ٹو ٹیچ تفعال میں ٹو لرن اوکے اچھا اب دو تین جملے لکھو ان ٹرانسلیر کر لیں گے ماشاءاللہ بتائیے جی ماضی ہے کہ مزارعہ ہے اور کس باب کا ماضی مزارعہ ہے ماضی ہے کس کا تفعال کا شاباش تفعال کا ماضی ہے ٹھیک ہے ماضی ہے تھرڈ پرسن، سیکنڈ پرسن، فرس پرسن تھرڈ پرسن مزکر مونس مزکر واحد مصنع جمع واحد یعنی پہلا سیکھا ہے ترجمہ کیا ہوگا اس نے اس نے سیکھا تو متعددی فیل ہے نیم بتا رہا ہے ٹھیک ہے کہ اس کا مفہول آگے آ سکتا ہے فائل کون ہے اس کا اس کے اندر ایکسیلنٹ تعلما اس نے سیکھا تعلما القرآنہ مفہول آگیا اس نے قرآن کو سیکھا اس نے سیکھا قرآن کو یعنی فیل فائل اور مفہول اچھا لاؤس پہچانیں گے پہچانیں ذرا اللہ ماں ماضی مزارے ماضی کس باب کا تفیل کا تھرڈ سیکنڈ فرس تھرڈ مزکر مونس مزکر واحد مصنع جمع واحد فائل کون ہے اس کے اندر ہے ترجمہ اس نے سکھایا نہیں آگیا نہیں آگیا متعدی ہے اس کا مطلب ہے اس کا مفہول آ سکتا ہے ٹھیک ہے فیل پلس فائل اللہ ماں قرآن کے لئے کونسی سے میرے لاسکتا ہوں ہوں اللہ ماہو مفہول آ گیا اس نے اس کو سکھایا تعلم القرآن وعلماہو اس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا یہی مفہول بنانا اچھا جملہ فائلی ہے نا جملہ فائلی ہے نا کس کا دوست بنتا ہے محصول کا ٹھیک اچھا محصول اس کے لئے میں اللہ زی لے کے ہوں اللہ زی تعلم القرآن وعلماہو جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا اللہ زی اس میں محصول کی جگہ نہ من بھی استعمال ہو سکتا ہے اس میں محصول کے طور پر ہے ٹھیک ہے یہ جو اس میں محصول بڑھے ہیں نا آپ نے اللہ زی اللہ زینا اللہ تی اللہ تی ان کی جگہ من اور ماں بھی اس میں محصول کے طور پر استعمال ہو سکتے ہیں ابھی میں نہیں کر رہا میں بعد میں کروں گا اللہ زی تعلم القرآن وعلماہو محصول اور صلح مل کے کچھ بنیں گے نا جملے میں اچھا جی اس سے پہلے میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں خیرکم خیرکم کیا ہے بتائیں مرکب اضافی کیسے پہچانا اسم کے ساتھ اٹے زمیر پکا مرکب اضافی خیرکم مرکب اضافی مرکب اضافی کیا کیا بن سکتا ہے موتا بن سکتا ہے بن سکتا ہے ٹھیک ہے موتا بنالے سے مرفوع ہے نا تو خیرکم تمہیں بہترین تمہیں بہترین کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے تمہیں بہترین وہ ہے اللذی تعلم القرآن وعلماہو جس نے قرآن سیکھا اور اس کو سکھایا اب میں نے کہا اللذی کی جگہ ہم من بھی لگا سکتے ہیں تو اگر اس کی جگہ میں من لگا دوں تو خیرکم من تعلم القرآن وعلماہو رواہو بخاری عن عثمان ٹھیک ہے حضرت عثمان راوی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلماہو تمہیں بہترین وہ ہے جس نے قرآن کو سیکھا اور اس کو سکھایا میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک دن آئے گا بورٹ پہ حدیث قرآن کے آیات لکھی جائیں گے آپ گرامیٹیکلی انیلائز کریں گے تو آج پہلی حدیث نہیں آئی اس سے پہلے کہ یہ حدیث کر چکے ہیں پہلے بہت ساری آیات کر چکے ہیں سٹارٹ ہم نے لیا تھا لحوے سے اور آج اللہ کی توفیق سے اس قابل ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرابین کو گرامیٹیکلی انیلائز کر رہے ہیں اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری اس محنت کو مزید جو ہے بڑھائے قرآن کا شوق قرآن کی محبت ہمارے اندر پیدا کرے تو الحمدللہ جی آج ہم نے باب تفاول مزید فیہ باب کا ایک نیا باب مکمل کر لیا ہے انشاءاللہ اگلے نیکچر میں اگلے باب کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم وابی ہم دیکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا وطوبو الیک